اسلام علیکم ہم نے پیچ ٹولز ڈسکس کیے تھے اس طرح سے ہم اپنی امیج کو اسے ریموو کر سکتے ہیں تو آج ہم نیکس ٹول کی طرف آئیں گے یہ ہمارے پاس برش ٹول ہے میں یہاں سے امیج ایک لے آتا ہوں ڈریک کر کے تو اس ٹول کی مدد سے ہم اپنی لیئر پر پینٹ کر سکتے ہیں مختلف طریقے سے تو ہم جو پینٹ کر رہے ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کلر یہاں سے سیلیکٹ ہوتا ہے آپ یہاں نیچے یہاں سے آپ ڈیفرنٹلی اسے کلر دے سکتے ہیں اور یہ جو کلر اوپر ہوگا یہ وہاں پر اپلائے ہوگا یہ اس ٹائم ریڈ ہے سیلیکٹڈ تو یہاں پر ریڈ جو ہے وہ کلر ہو رہا ہے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی امیج کے اندر سے کلر کو سیلیکٹ کریں تو اس کے لیے دیکھیں یہ ٹول بھی یہاں پر آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا یہ فیل کلر ٹول تھا ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا یہاں سے یہ دیکھیں وہی ٹول جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہم نے اس پر صرف کلک کیا تھا کلر پہ اور وہ پیچھے سے کہ اب ہم جہاں بھی کلک کریں گے تو وہ کلر آٹومیٹیکلی سیلیکٹ ہو جائے گا امیج میں سے تو ہم یہاں پر اسے اوکے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آٹومیٹیکلی سیلیکٹ ہو گیا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پینٹ کرتے ہوئے آپ سیلیکٹ کر دیں کلر کو تو آپ آلٹ دوبائیں گے یہ دیکھیں وہ ٹول آپ کے سامنے آ جائے گا فیل کلر والا یہ دیکھیں آلٹ دوبائیا ہے آپ نے کلر سیلیکٹ کیا ہے اور یہ سمپلی اپلائے ہو گیا ہے اب اورنج کلر سیلیکٹ کیا ہے یہ اورنج کلر سیلیکٹ ہو گیا تھا تو آپ آلٹ دوبائے کر ہی کلر کو سیلیکٹ کر سکتےcom اب میں بتاتا چلوں کہ یہ آلٹ دوبائیں سے جو فیل کلر والا ٹول جا رہا ہے یہ صرف ب اورش ٹول سیلیکٹ کرنے کے دوران اے گا یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی موو ٹول سیلیکٹ کیا ہے پوری çekیں에서 اس کے دوران آلٹ دوبائیں گے ہم کرنے کے دوران آلٹ دوبائیں گے تو یہ ٹول آئے گا ایسے نہیں ہے یہ صرف بروش ٹول آلٹ دوبانے پر فیل کلر کا ٹول ٹول ہوگا اچھا یہ میں یہاں سے آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کا سائز بھی highly increase & decrease کرسکتے ہیں اس کی shortcut کی میں نے آپ کو ، کہ left curly braces سے decrease ہو جاتا ہے size اور right curly braces جو ہے ہمارا کی وارڈ پر ہوتی ہے اس سے اس کا size جو ہے وہ increase آپ کر سکتے ہیں تو آپ shortcut کی بھی اس کر سکتے ہیں اور اسے یہاں manually آکر بھی size کو increase & decrease کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ہمارے پاس ہارڈنیس کی ایک اپشن ہوتی ہے اس کا کنسپٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ہارڈ اب نہیں کیا ہے تو آپ کلر کی جو فوم ہے وہ دیکھیں کس طرح سے برش جو ہے وہ اسے پینٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں سولیڈ اب آپ یہاں سے اس کی ہارڈنیس جو ہے وہ کم کر کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ذرا سموتھ ہے ذرا سوفٹ ہے تو یہ ہارڈنیس ہے آپ کی اسی طرح یہ فول کر کے دیکھیں اچھا اس کے علاوہ یہاں یہ کچھ برشیز ہیں پریسیٹس دیئے گئے ہیں آپ کو یہاں پر آپ ان میں سے کسی کو بھی کلک کر کے جیسے میں نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس فوم میں آپ کو پینٹ کرنے کی سہولت دیتا ہے یہاں سے بہت سے پریسیٹس ہیں یہ کسی طرح یہ ہے یہ دیکھیں اب اس کا سائز کم ہے یہ گراس والا بھی ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ اسی پریسیٹس کی مدد سے ہو رہا ہے جو ہمیں برش اس نے ڈیفرنٹ کائنٹس کے دیئے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے اچھا آپ کو بتاتا چلوں کہ کلر یہاں ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں فور گراؤنڈ کلر ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ ہوتا ہے فور گراؤنڈ کلر بیسیکلی فرنٹ کا کلر ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ بیک گراؤنڈ جیسے کے نام سے ظاہر ہے تو بیک گراؤنڈ کلر اس ٹائم ہمارا وائٹ ہے جو کہ سلیکٹ ہوئے ہیں ہم اسے چینج بھی کر سکتا ہے یہاں سے دیکھیں ریڈ کر دیا ہم نے اور فرنٹ ہمارا پہ یہ گرین ہے اچھا تو ابھی ہم نے جو ٹول کو یوز کیا ہے ہم نے اپنی بیگراؤنڈ لیئر پر کیا ہے یہ دیکھیں جو اس کے ساتھ بیگراؤنڈ لیئر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہاں جتنا بھی ابھی پرفارم کچھ کی ہے برش ٹول سے ہم اسے موو نہیں کر سکتے یہ دیکھیں آپ کے ساتھ تو آپ جب بھی برش ٹول کو یوز کریں گے ایک نیو لیئر بنا کر آپ اسے یوز کریں گے تاکہ بعد میں آپ اسے ایزیلی ایڈٹ وغیرہ کر سکیں موو کر سکیں یہ دیکھیں اب کیونکہ یہاں جو کلر بھی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کے ساتھ ریڈ آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کا بیگراؤنڈ کلر بھی چینج کیا تھا تو اس وجہ سے ہمیں یہ دو کلرز یہ دکھا رہا ہے پہلے وائٹ تھا اب ہم نے ریڈ کیونکہ کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گرین اور ریڈ گراس آ رہی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے نیو لیئر پر پرفارم کیا ہے تو اب یہ موو بھی ہو رہا ہے ایزیلی یہ دیکھیں اچھا اگر ہم اپنی کسی بھی چیز کو ٹرانسفورم کرنا چاہیں تو ہم کنٹرول ٹی دوبائیں گے اسے تو یہ دیکھیں یہاں پر نوڈز آ گئی ہیں اسے ہم یہاں سے اس کی سائز کو انکریز ڈیکریز اور اس طرح کی اپشنز انیبل ہو جاتی ہیں کنٹرول ٹی دوبانے سے تو اسی طرح آپ کرسر کو تھوڑا سا نوڈ کے قریب تھوڑا لے کر آئیں گے تو یہ دیکھیں آپ اسے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ اس اپشن کو بھی انیبل کر دے گا ایک خاص اینگل پر اچھا اسی طرح یہاں پر ہمیں کچھ بلینڈنگ موڈز بھی دیے گئی ہیں بلینڈنگ موڈز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے اور یہاں پر بھی یہ برش ٹول کے مطابق کچھ بلینڈنگ موڈز ہیں یہ مختلف جو ہے وہ کلر کو کلرفول ایفیکٹس ہمیں دیتا ہے یہاں پر مختلف موڈز ہیں انہیں ہم سلیکٹ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹلی کلر کو جو ہے وہ ڈرا کر رہا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس اوپیسٹی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ اس کی ویزیبلیٹی کو جو ہے وہ ڈیکریز کر دے گا کلر کی جو ویزیبلیٹی ہے اسے ذرا سوفٹ کر دے گا اور اس کی ویزیبلیٹی ذرا کم کر دیتا ہے اچھا میں نے ماوس کے لیفٹ کلک کو دبا کر رکھا ہوا تھا اور یہ میں نے سارا اسے پینٹ کیا ہے میں نے ابھی بھی دبا کر رکھا ہے اور میں اسے دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ لے کر آ رہا ہوں تو اس سے کوئی اس میں چینجنگ نہیں آ رہی کوئی افیکٹ نہیں آ رہا اور اب میں نے کلک چھوڑ کے جب دوبارہ اس پر کلک کیا ہے تو یہ دیکھیں اس نے مزید جو ہے ففٹی پرسنٹ اوپیسٹی ہماری ورک سپیس پر ایڈ کر دی ہے اور یہ ریڈ کلر میں ایڈ کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر دیکھیں آپ کلر بھی ریڈ جو ہے وہ سلیکٹ ہے فور گراؤنڈ کلر اچھا تو نیکسٹ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے فلو کی اوپشن ہمیں یہاں پر دی گئی ہے ہم اسے ریورٹ کر لیں گے یہاں ہمارے پاس یہ اوپر ایک آ گئی ہے فلو کی اوپشن تو اسے ہم ابھی یہ دیکھیں کلر کر رہے ہیں ففٹی پرسنٹ پر ہم نے کیا ہوئے سے اچھا اپسٹی میں یہ تھا کہ ہم کلک دبا کر رکھیں گے اور اگر ہم اس پر دوبارہ بھی لے ہیں اس پینٹیڈ ایڈیا میں تو اس سے اس میں کوئی چینجنگ کوئی بدلاؤ نہیں آرہا تھا لیکن فلو میں دیکھیں کہ ہم دیکھیں اب اس پر دوبارہ لے کر آرہا ہوں اسی کلک سے تو یہ دیکھیں اس کے کلر کو یہ مزید ڈارک کرتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے لانے کی وجہ سے یہ فلو کی وجہ سے ممکن ہے اپسٹی میں یہ اپشن نہیں ہوتی آپ دوبارہ بھی چاہے اپسٹی میں پینٹیڈ ایڈیا پر دوبارہ بھی آپ برش لہیں تو وہ کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہوتی لیکن اس نے کلر کو ڈارک کر دیا فلو میں تو آپ اس پہ خود بھی پریکٹس کر کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جب تک آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے صرف دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں یاد بھی نہیں رہیں گی اور آپ انہیں اچھی طرح پرفارم بھی نہیں کر پائیں گے تو آپ پریکٹیکلی نے خود اپلائے کر کے دیکھیں یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے سیکھنے کے لئے اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں ایک ٹول ہے پینسل ٹول اور یہ ایکچلی فریلی ڈرا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ فریلی کچھ بھی اس پہ ڈرا کر سکتے ہیں کلر فل وے میں اس کے بعد ہمارے پاس کلر ریپلیسمنٹ ٹول ہے یہ اٹومیٹیکلی آپ کے جو بیگراؤنڈ کلر کو ریپلیس کر دے گا اپنے مطابق یہ آپ کے بیگراؤنڈ جو کلر ہے اسے ریپلیس کر دے دیکھیں مختلف ہم نے صرف کلک کیا ہوا ہے تو یہ کلر کے مطابق اسے چینج کر رہا ہے جو ہمارا بیگراؤنڈ کلر ہے کہیں پر پنک کیا ہے کہیں پر ریڈ کر دیا تو ہمارا نیکس ٹول جو ہے وہ مکسچر برش ٹول ہے اسے سمجھنے کے لئے میں یہاں سے ایک امیج جو ہے وہ ڈریک کر کے لے آتا ہوں اسے ہم نے زوم ان کر لیا تھوڑا سا آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں تو یہ ٹول بیسیکلی جو آپ کی امیج پر کلر ویزیبل ہیں انہیں مکس کر کے یہاں پر پینٹ کرتا ہے یہ دیکھیں انہیں اٹومیٹکلی ریکنائز کرتا ہے اگر کہیں ڈارک ہے تو وہاں ڈارک کلر مکس کر کے پینٹ کرے گا اور اگر کہیں لائٹ کلر ہیں یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ ڈارک ہے یہ ڈارک یہاں پر کر رہا ہے اور جہاں کہیں یہ وائٹ کلرز ہیں برائٹ کلرز ہیں وہاں پر اسے اس طرح مطلب یہ اٹومیٹکلی ریکنائز کرتا ہے اور پھر اسے پینٹ کرتا ہے اس لئے اس کا نام بھی یہ مکس جو ہے وہ اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹول ہمارے جو فوٹو ایڈیٹرز ہیں وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں سکن کو سوفٹ کرنے کے لئے تو اس کا جو کام ہے وہ سکن کو سوفٹ کرنا بھی ہے یہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی